ایک دوست کا سوال ہے کہ سیدنا حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مہر کی مقدار مرد کی چھے ماہ قیامت سے لے کر سال بھر قیامت تک تجویز فرمایا تھا اس کا پس منظر اور اس میں حکمت کیا ہے یہ کسی ضرورت نم کا سوال رکھتا ہے میرے حوالے سے حق مہر مگر کر آج جاتا ہے اس کی سنید باتیں ایسی مجالیس کیلئے نہیں ہیں خط لکھے کوئی اپنے ضرورت بتایا کھلا بتایا کہ اس میں کیا نشور آئے وہ اور بات ہے اس سے بات کر رہا کے جن بجانے میں شوقیاں زیادہ حق مہر دینے ہیں ان کو مصیبت ڈال دیں گے اور باقیوں کے لئے جو بابجیو توفیق کے نہیں دیتے کیونکہ بیویوں کو بس اگر ڈال دیں گے ٹھیک نہیں ٹھیک ہے مشورہ میں سوچنے سے آگے کیا لفاظ میں تجویز فرمایا ہے بس ٹھیک ہے وہ تجویز فرمانے کی حکمت پیشے نظر یہی تھی کہ حق مہر بیس روپے مکر کر دینا تیس روپے مکر کر دینا یہ تو مزاق ہے کم سے کم اتنا تو ہو کہ چھے مہینے کی تنخواہ جو اس ساری فیملی کے لئے گزارہ کرتی ہے اس عورت کے لئے اکیلی کے لئے دو سال تو گزارہ کرے گی وہ سمجھے ہیں نا چھے مہینے کی تنخواہ کے لئے سال کا آدھا خرچہ ہے چھے مہینے کی تنخواہ کا مطلب یہ ہے کہ جو سارے خاندان کے لئے اس کی سب ضرورتیں پوری کرنے کے لئے کافی ہے وہ ایک عورت کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس سے زیادہ چلے گی اور کچھ سوچ چیز تو اس کے ہاتھ میں آئے گی پیشتے اس کے کہ وہ کوئی اور فیصلہ کرے کوئی اور شادی کرے اور اس اپنے ماں باپ کی اتا کردہ جزاد سے فائدہ اٹھائے تو یہ ایک سہارہ ہے یہ روح ہے حق مہر کی لیکن حضور مسلمان نے ایک قائدہ کلیہ ایسا نہیں بنایا جو بنائی نہیں سکتے تھے شریعت میں جہاں حد نہ قائم کی ہو تعین نہ کیا ہو وہاں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ شریعت کے لحاظ سے حق موین کر دے اس لئے ایک اصلاحی تجویز تھی جو ہر خلیفہ کا کام ہے اپنے وقت پر اپنے جماعت کو نصیحت کے دور پر دیتا رہے چنانچہ اس پر کافی دیر امدلیگی سے عمل بھی ہوا ہے جہاں لوگ متردد رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں موسیقی موسیقی